بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں پی ٹی اے کی قیادت کی طرف سے اپنی طرف سے ان تمام اپنے بہن بھائیوں کا جن کی دعاوں سے ہم کامیاب ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات کہ جن کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ان کے اوپر نجائز کیسز جو ہیں وہ بنیں میں ان کے ساتھ اس آرے ہم دردی کرتا ہوں جس کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو اتنی سزا ضرور دی جائے لیکن اگر کسی نے کچھ نہیں کیا تو اس کے اوپر نجائز کیسز نہ بنائے جائے جس نے جو جرم کیا ہے اس کو سزا دی جائے جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کو سزا دی جائے میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنے کیسز کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ میرے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں جنا ہاؤس کے باہر کا میں بار بار کہہ چکا ہوں میں آج بھی میڈیا کے توسط سے سب کو کہہ رہا ہوں کہ جو میرے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں نو مہی میں لبٹی میں بھی تھا میں اسکری ویلا پہ بھی تھا پلازہ کو آگ لگانے میں بھی تھا میں جنا ہاؤس کے باہر بندے قتل کرنے میں بھی تھا میں فیصلہ باد میں بھی تھا میں ہر جگہ پر تھا تو میری صرف ایک التجاہ ہے جب میں اون اوت کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں سات مئی کو ایٹی سی کوٹ لہور سے بیل کروانے کے بعد میں لہور سے چلا گیا تھا اور میں نے وجوہات آپ کو بتائی ہیں میں کیوں گیا تھا کہ میری بیٹی کی شادی تھی اور اس سلسلے میں میں نے انویٹیشن دینے تھے اور کچھ انتظامات تھے جو کرنے تھے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں اور میں نے میں نے آپ سے کہا کہ کہیں پر گل برگ میں لیبرٹی میں اسکری پلازا پہ مین بولے وارڈ پہ کینٹ میں جنہ آؤس کے باہر میری کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج سیف سٹی کیامرہ کی فوٹیج سوشل میڈیا کی فوٹیج کوئی میرے نعرے لگاتی ہی فوٹیج کہیں پر قیادت کرتے ہوئے میری فوٹیج کسی سے بات کرتے ہوئے میرے فون نمبر سے اس کی کی کال کوئی ایک چیز بتا آج بے شمار کیسز میرے اوپر کیے گئے ہیں اور تمام کی میں نے آج پروٹیکٹی بیل یہاں سے ہونربل پشاور ہائی کورٹ سے لی اور میں ججس کا ہونربل جسٹری سہبان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی میربانی کی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ انصاف کا بول والا کریں کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو یہ نہ کریں ہم پورا من شہری ہیں یہ ادارے ہمارے ہیں پوری زندگی ہوگا پچیس سال ہوگے یہ میرا چھٹا الیکشن ہے پچیس سال ہوگے مجھے پولٹیکس کرتے ہوئے الیکشن لڑتے ہوئے انتالیس سالہ میرا سیاسی کریئر ہے انتالیس سالہ سیاسی کریئر ہے ایک سیاسی ورکر اونگلی مالے کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میں نے کبھی کسی طرح بھی کوئی ایسی بات کی ہو کہ جس سے میں سمجھوں کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا یا میرا کوئی ادارہ یا میرے پاکستانی جھنڈے کا خدا نہ خواستہ وہ نیچہ ہوگا میری بات کرنے سے کبھی کوئی بات کرتے ہیں لیکن میرے جیسے بندے کے اوپر اتنے زیادہ کیسز اور سب کے اوپر کی ہیں میرے اوپر کہا گیا ہے کہ میں نے فائرنگ کر کے بندے مارے ہیں قتل کیا ہے میں نے جس نے اپنے انتالیس سالہ کریئر میں کسی کو کسی کو اوئے توئے تک نہیں کرنے والا آپ اندازہ لگا لیں دوسری بات اس الیکشن نے جرنل الیکشن نے ایک چیز تو ثابت کی ہے وہ یہ ہے جو پورے پنجاب کی اندر یا باقی جگہ پر الیکٹیبلز الیکٹیبلز ہوتا تھا وہ تمام چیزیں عمران خان کے نیرٹیو نے وہ چیزیں ختم کر دی ہیں دفن کر دی ہیں صرف ایک ووٹ ہے عمران خان کا عمران خان کے نظریے کا اس کے بیانیے کا لوگوں نے ووڈ دیا میری ریکویسٹ ہے کہ اس ووڈ کا اس منڈیڈ کا اترام کیا جائے آپ آپ اس منڈیڈ کا جو لوگ آ رہے ہیں رات ہم نے تین بندوں کی پریس کانفرنس سنی جو تینوں آپس میں ایک دوسرے کی کرپشن کے دل دادا ہیں جو ایک دوسرے کی کرپشن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جب الیکشن آ جاتے ہیں لیکن جب الیکشن جاتے ہیں تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں رات آپ نے ان کی شکلیں دیکھی ہیں کسی شکل کے اوپر کوئی رونک ہو کوئی آپ کو احساس ہو کہ یار یہ ہمارے حکمران ہیں آپ کو وہ حکمران نظر نہیں آئیں گے وہ واردتی ہیں واردتی ہیں حکمران وہ ہوتے ہیں جو عوام میں سے ہو عوام کی بات کریں یہ عوام میں سے نہیں ہیں انہوں تو منڈیڈ چوری کیا ہے انہوں نے جو پنتالیس فارم جو پنتالیس تھا اس کو رد کر دی اور سنتالیس زاری کروالی ہے چلو آپ جاؤ الیکشن ٹیپیونوں میں جا کے پھر ہو یہ میرا بھائی ساتھ بیٹھا ہوئے اس کو ہروا دیا ٹی وی سروے آگے پیچھے جائے چھانگلہ میں جا کر پتہ کریں کہ وہاں پر کون سی جماعت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے وہ پیٹھیے ہی ہے اسے بھی ہروا دیا میرے لہور کے اندر کلین سویپ ہے پنڈی کے اندر کلین سویپ ہے کون سی کون سی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جہاں پر پی ٹی ای کے بندے حمایت یافتہ نہیں جیتے لیکن فارم پنتالیس کو بدل کر سنتالیس جاری کر دیا گیا چلو بھی جاتے رو خدارہ عوام کے منڈیٹ کا احترام کریں ہمارے اوپر یہ مسلط نہ کریں یہ ازمائے ہوئے ہیں یہ پی ڈی ایم ٹو آ رہا ہے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے دن با دن عوام جو منگائی کے گھڑے میں جائے گی غریب آدمی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکرا لوگوں نے اپنے بچے سکولوں سے اٹھوا لیے ہیں گریلو خواتین نے اپنے زیور بیج کر بجلی کے اور گیس کے بل ادا کیے ہیں گھر کا راشن ڈالا ہے اور یہ پی ڈی ایم کی طرف سے پھر پی ڈی ایم ٹو ہم پہ مسلط ہے انہوں نے سولہ ماہ میں کیا کچھ نہیں کیا جواب کرنا ہے جو نہیں کر سکے ہر چیز تباہ کر دی ہر چیز تباہ کر دی جب سے نون اور پپس پارٹی نے اس ملک کے حکمرانی کیا ہے ہر ادارے کو تباہ کی ہے ہر ادارے کو کوئی ادارہ لے لیں کوئی ایک ادارہ اوپر سے لے کر نیچے تک جو ریاستی ادارے ان کو بھی جو پبلک کے ادارے ان کو بھی چاہے وہ پی ای اے ہے چاہے وہ ریلوے ہے چاہے وہ کوئی پولیس کا ادارہ ہے چاہے کوئی ادارہ ہے چاہے کسٹم ہے ہر جگہ پر انہوں نے من مانیاں بھرتیاں اور ان اداروں کو اس نہج پر لے آئے کہ آج وہ بکنے کے قابل بھی نہیں رہے اور کہتے ہیں ہم نے میٹرو بنا دی میٹرو کو چاٹنا ہے غریب کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی میٹرو کو چاٹنا ہے کہ پی اے یہ خسارے میں چلا گیا دوب گیا اب اس کو بیچ رہے ہو ریلوے خسارے میں چلا گیا دوب گیا تنخائیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور تمہیں میٹرو کی پڑی ہی ہے اس کے پیچھے بھی کہانی ہیں انشاءاللہ اسمبلی میں جائیں گے اللہ نے موقع دیا تو وہ ساری چیزیں بیان کریں گے سو میں سو میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو کینیڈیٹ ہیں جو کامیاب ہوگے جن کے نوٹفکیشن ہوگے نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم میں شامل ہو جاؤ تو آر او کے ذریعے شامل ہو جاؤ نہیں تو تمہارا نوٹفکیشن کینسل تو کینسل ہوگے بھائی بکر سے کینسل ہو گیا پنڈی سے کینسل ہو گیا ٹوبا ٹیکسن سے کینسل ہو گیا ملتان سے کینسل ہو گیا واقعی بھی کہہ رہے ہیں آوازیں لگا رہے ہیں اگر ہمارے ساتھ آوگے تو تمہارا نوٹفکیشن رہے گا اگر نہیں آوگے تو تمہارا نوٹفکیشن کینسل ہے تم میمبر نہیں ہو رات کے ہندیرے میں اور دن کے اجالے میں بھی اگر وارداتیں ڈال کے آپ چور امپے بٹھا دیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا یہ چوری کے ووٹوں سے سارا سلسلہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں چلنا عوام نے جن کو منڈیٹ دیا انہیں آنے دیں اگر ہم پرفارم کریں تو بسم اللہ اگر ہم پرفارم نہیں کرتے تو عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی عوام ہمیں نکال دے گی اگلی دفعہ ہمیں ریجنٹ کر دے گی لیکن ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے یہ میری نون لیگ والوں سے نگران حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے میرا مطالبہ ہے کہ عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے حکومت کرنے کا ہمیں کرنے دی جائے آپ اس طرح بندے توڑتے رہیں گے پچاسی میں بندے توڑے نواز شریف نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اٹھاسی میں کیا اس نے بے نظیر نے کیا انہوں نے کیا نوے میں کیا ترانوے میں کیا چھانوے میں کیا ہر دفعہ انہوں نے یہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کر کر کے کر کر کے اس عوام کے اندر اتنی پارلیمنٹ کی بے تکویری کر گیا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اتبار کرنے کو تیار نہیں یہ ان کا حال ہے تو میری روکویس یہ ہے کہ اگر عوام نے ہمیں حق دیا ہے ہمیں وفاق میں ہماری سیٹے واپس کی جائے صوبوں میں ہماری سیٹے واپس کی جائے کراچی کا پورا منڈیٹ پاکستان طریقہ انصاف کو دیا گیا ہے بلوچستان میں دیا گیا ہے پنجاب میں دیا گیا ہے وفاق میں دیا گیا ہے کے پی کے میں دیا گیا ہے ہمیں مطلقہ ہمارے میمبرز کے نوٹیفکیشن کیا جائے ہیں تاکہ ہم اگر پرفارم کریں تو عوام ہمیں ووڈ دے گی ہمارے نظریہ کو ووڈ دے گی ہمارے کاموں کو ووڈ دے گی اگر ہم انہیں ریلیف دیتے ہیں ہمیں ووڈ دے گی نہیں کریں گے تو نہیں ووڈ دے گی لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہمارے بندوں کے ریزلٹ چینج کر دیے جائے بھائی 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 یہ سب کیا کہیں گے نو مہین کے بعد آپ نیسے مردر عام سے غیب تھے ابھی آپ سامنے آئے یہ ایکشن کے بعد دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم اوویسلی ایک پارٹی کو ریزرف سیڈ کے لیے اس کو جوائن کر رہے ہیں تاکہ ہماری ریزرف سیڈز بھی آ جائیں اور ہمارے معاملہ بھی ہو جائیں اور ہمارے جو پی ٹی ای کے حمایت کی آفتہ لوگ ہیں وہ کسی ایک پارٹی میں چلے جائیں اور ہمارے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ بھی ڈیو ہیں وہ بھی انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہونے والے ہیں اور پھر ہم واپس اپنی پارٹی کی طرف رجوع کریں گے اور سارا سلسلہ ہو جائے گا وہ ایک قانونی پوائنٹ ہے جو ہمارے لیگل بندے جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے ہمارے بندے وہیں پر مجود ہیں لیکن جن کو ڈرا ڈرا کر نوٹیفکیشن کینسل کرنے کا ڈرا کر تھریٹ کر کے لیے جا رہے ہیں میں صرف اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ کریں یہ زیادہ دیر نہیں چلنی ہے اسمبلی اگر آپ اس طرح کریں گے آپ کے آپ کے آپ کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے ریجیکٹیڈ ہو آپ آپ ریجیکٹیڈ ہو اور سیلیکٹیڈ ہونا چاہ رہے ہو آپ ریجیکٹیڈ بھی ہو اور سیلیکٹیڈ بھی ہو اور آپ انشاءاللہ آپ سے یہ چلنا نہیں ہے نظام میں آپ کو بتا رہا ہوں آج میں بتا کے جا رہا ہوں یہ وہی چلائیں گے جن کو عوام نے مندل دیکھیں جو خان صاحب نے چند روز پہلے جیل سے جو اپنا بیان دیا ہے اس بیان کے مطابق یہی ہے کہ ہم آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں رہی جو ظلم و زیادتی جو ہوئی ہے بلکل اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے وہ عدالت کا کام ہے کہ فیصلہ کرے کسی نے ظلم کیا ہے یا نہیں کیا ہم پرسنلی کسی کے ساتھ ونڈکٹیڈ نہیں ہوں گے ہم پرسنلی کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے ہاں جو جوڈیشل کمیشن بنے اس کے اندر جو فیصلے ہوں وہ فیصلے ایمپلیمنٹ ہو ہمارا کسی سے ذاتی کوئی نہیں ہے ہاں جس نے ظلم کیا ہے وہ کمیشن کے سامنے پر دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں پہ اعتماد ہے کیونکہ تھا میں ادھر ہی تو پھر میں نے ادھر ہی ریکویسٹ کر دی ہے ادھر سے بیل لے کے تو اب پنجاب میں جا رہا ہوں کوئی اس طرح کا ہی سلسلہ تھا اے اے ایک بندہ ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کریں کراچی کے شہریوں نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا ہے پجاب کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا ہے سندھ کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا ہے بلوزستان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو منڈیٹ دیا ہے ہمیں ہمیں ہمارے میمبرزیں ہم مانگے تانگے کے بندوں سے اسمبلی میں نہیں بنانا چاہتے بھائی ہم نے عوام نے ہمیں کھل کر ووڈ دیئے تو ہمیں وہ کام کرنے دیے جائیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آج کی طریق تک ریزلٹ چینج ہو رہے ہیں آج کی طریق تک فارم چھپ رہے ہیں آج کی طریق تک بیلڈ پیپر چھپ رہے ہیں آج کی طریق تک ہر چیز چینج ہو رہی ہے